بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی این ای نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موین احمد سی این ای نیوز کے ہفتہ وار بولیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ہیڈ لائنز مارچ دوہزار چوبیسے ایمیگریشن میں کمی کے لیے پانچ نکاتی بل پارلیمنٹ میں منظور ہندرمند افراد اور فیملی ویزا کی کم از کم اجرت 38,700 پاؤنز کر دی جائے گی بل کا مقصد ایمیگریشن میں کمی تبدیلیوں سے برطانی آنے والوں میں تین لاکھ افراد کی کمی ہوگی برفباری اور شدید سردی نے انگلینڈ ویلز اور سکارڈ لینڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گھروں میں ہیٹنگ سسٹم لازمی قرار متعدد تعلیمی ادارے بند رکھنے کے حکامات جاری محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم کے باعث ذرائع عامدرفت متاثر ہوں گے رات کو درجہ حرارت منفی چار تک گرنے کا امکان برطانیہ میں گھروں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گراؤت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں NWBC کا کہنا ہے کہ عجرت میں اضافے نے مارکٹ ڈیمانڈ کو بڑھانے میں مدد کی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ سارفین کے جانب سے گھروں کی قیمتوں میں دلچسپی بھی کم ہو گئی پیپلز پارٹی میڈلنز کے زیر انتظام پیپلز پارٹی کی چھپنوی یوم تاسیز کی تقریب کا احتمام پارٹی کارکنان رہدداران کی بھرپور شرکت شرکان یوم تاسیز کا گیپ ہکاڑا پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے رہنما چہدری اشرف کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت اوورسیز پاکستانی ہندو برادری کے جانب سے مقامی مندر میں دیوالی کی رنگا رنگ تقریب کا احتمام برطانیہ بھر سے پاکستانی ہندو برادری کے رہنماوں کی اپنی فیملیز کے ہمرا شرکت تقریب میں بھجن لوگ گیت اور روایتی سندھی رکس پر شرکا لطفندوز ہوتے رہے اغوش برطانیہ کے زیر احتمام فلسین میڈیکل ایڈ کتابوں سے فانڈریزنگ تقریب کا احتمام موبائل فیل کلینک اور امرجنسی عدویات کے لیے شرکانیں دل کھول کر رتی آ دیئے ڈاکٹر عدیل ریاض کا کہنا تھا کہ غزہ پر اسرائیلی جارہیت کے متاثرین کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر ہیں ادارہ معرفہ اسلام کے زیر احتمام حسینیہ مسجد میں آیام فاطمیہ کی پانچویں مجلس کائنکار مجلس میں اسلام کی افضل ترین خاتون اور اول شہیدہ کے فضائل بیان کیے گئے معروف عالم دین شیخ نورو محمد کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اہل بیعت کی محبت میں ہے اور پاکستانی بکٹ کیپر سرفراز احمد کی آسٹریلیا میں میڈیا سے گفتگو سرفراز احمد کہتے ہیں آسٹریلوی کنڈیشنز میں سخت چیلنج کے لیے تیار ہیں چار روزہ میچ اہمیت کا حامل ہے بابا رازم، عبداللہ شفیق اور سلمان علی آغا سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں جی ہیڈلائنز اپنے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پاک مکہ میٹ لیمیٹیڈ یوکی's best quality میٹ approved from HMC enjoy safe and healthy halal میٹ at fair value the name of trust and reliability in UK and across Europe پاک مکہ میٹ is following all the health care recipes 162-194 bishop street birmingham b57 ej contact 0121-622-1497 muhammudi store presents homemade marinated fine quality fish chicken and lamb meat all poultry items are at fair value now be at ease and get prepared food from muhammudi store we are on uber eats deliveroo and delivery drop contact 0121-7723-120 help us raise awareness about renal health support global kidney foundation and improve the lives of kidney patients give hope give life we are global kidney foundation جی ویلکم بیک ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانی حکومت کی جانے میں سے سال دوہزار چوبیس میں امیگریشن میں تین لاپ کی کمی کی اقدمات کی نکاب کو شائع کر دی گئی پارلیمنٹ میں پیش کرتے بل میں کہا گیا کہ سکل ورکرز اور فیملی ویزا کے لیے کم از کم تنخواہ 38,700 پاؤنڈ تک ہوگی کیر ورکرز اب فیملی کو اپنے ساتھ نہیں لاسکتے جبکہ پوستڈی ورک کی مدد کو محدود کرنے یا ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تفصیلات جانتے ہیں وسیم کازمی کی اس رپورٹ میں مارچ دوہزار چوبیسے برطانیہ میں امیگریشن کو کم کرنے کے لیے پانچ نکاتی بل کی پارلیمنٹ میں منظوری دے دی گئی بل میں واضح کیا گیا کہ غیر ملکی سکل ورکرز اور فیملی ویزا کے لیے کم از کم سیلری 26,200 پاؤنڈ سے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کر دی جائے گی کیر ورکرز کو اس سے استثناء حاصل ہوگی کیر ورکرز کے لیے کم از کم سیلری کی شراکت آئین ابھی نہیں ہوا جیمز کلیورلی کے جانب سے کہا گیا کہ کیر ورکرز اب فیملی کو ساتھ نہیں لاسکتے برطانی کے کیر ہومز کو بھی اب سپانسر کرنے کے لیے کیر کوالٹی کمیشن کے ساتھ ریجسٹر ہونا پڑے گا جس کا مطلب ہے کہ اب جالی کیر ہومز بند ہو جائیں گے ہوم سیکرٹری کے جانب سے کہا گیا کہ پو سٹیڈی ویزا جو عموماً دو سال کا ہوتا ہے جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملتا ہے وہ یا تو ختم کیا جائے گا یا پھر چھے ماہ کا کر دیا جائے گا صرف پی ایس جی طلبہ اپنے ساتھ فیملی لاسکتے ہیں ماسٹرز کرنے والے اپنی فیملیز کو ہمراہ نہیں لاسکتے یہ اعلان اس وقت سامنے آئے دے بریشے سنا کی حکومت نے اگلے سال متوقع عام انتخابات سے قبل امیگریشن پر پہل دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس پیکج کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقبل کے سالوں میں تقریباً تین لاکھ کم لوگ برطانیہ آئیں گے کلورلی نے کہا کہ برطانیہ میں حجرت بہت زیادہ تھی غیر قانونی اور قانونی حجرت سے متعلق حکومتی پولیسیوں کو شدید دھجکہ لگاتے ہوئے سپریم کورٹ نے گزشت اماس سنگھ کی چھوٹی کشتی تارکین وطن کو روانہ بھیجنے کے فلاکشی پولیسی کو روک دیا تھا سرکاری آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ سال دوہزار بائس میں خالص قانون حجرت سات لاکھ پینتالیس ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں گھروں کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے ماں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ماہرین کے مطابق پراپٹی مارکٹ میں تیزی کے ساتھ ریباؤنڈ کرنے کی امیدیں مادوم ہوتی جا رہی ہیں تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانیہ میں گھروں کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے ماہ اضافہ ہوا لیکن پراپٹی مارکٹ کے تیزی کے ساتھ ریباؤنڈ کرنے کی امیدیں بھی مادوم ہیں نیشن وائل بلڈنگ سوسائیٹی کا کہنا ہے کہ نومبر میں مسلسل تیسرے ماہ برطانیہ میں ہاؤس پرائسز میں اضافہ ہوا ہے لیکن مورگیج کی لاغت میں کمی آنے اور پراپٹی مارکٹ تیزی کے ساتھ بحالی کی امیدیں نہیں ہیں نیشن وائل بلڈنگ سوسائیٹی نے اپنے مہانہ ہاؤس پرائسز انڈیکس میں اکتوبر کے مقابلے میں گزشتہ ماہ نومبر میں ہاؤس پرائسز میں صفر اشاریت دو فیصد کا انکشاف کیا ہے تہم ایک سال پہلے کے مقابلے میں گزشتہ ماہ نومبر میں ہاؤس پرائسز دو فیصد کم تھی اسی طرح سال بسال اکتوبر میں دیکھی جانے والی تین اشاریت تین فیصد کمی میں نرمی ہوئی ہے نیشن وائل بلڈنگ سوسائیٹی نے کہا کہ نومبر میں برطانیہ بھر میں پراپٹی کی اوست قیمت دو لاکھ اٹھاون ہزار پانسو ستاون پاؤنڈ رہی مسٹر گارڈنر نے کہا کہ معمولی طور پر کم کرز لینے کی لاغت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی عجرت اور گرتی ہوئی ہاؤس پرائسز سے اگلے مہینوں میں ہاؤسنگ مارکٹ میں سرگرمی کو تیز کرنے میں مدد ملنی چاہیے انہوں نے زور دیا کہ اس کے باوجود پراپٹی مارکٹ کے تیزی سے بحال ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ نئے خریداروں کے جانب سے ہاؤسنگ پراسس کے بارے میں کم پوچھ کچھ کی ریپورٹ بھی ہے مسارف زندگی کے دباؤں میں کمی کے ساتھ ساتھ بافرات زر کی شرعہ اوست ویج گروت کے شرعہ سے نیچے ہے لیکن کنزیومرز کا اعتماد اب بھی کمزور ہے انہوں نے مزید کہا کہ بینک ریٹ کے لیے مارکٹ کی توقعات میں حال یا کمی کا مطلب ہے کہ مارگج ریٹ اب اس سطح سے زیادہ اور تیز رفتاری کے ساتھ گرتا ہوا دکھائیتے رہا ہے جس کا ہم نے پہلے اندازہ لگایا تھا منی فیکٹ کے عداد و شمار کے مطابق اوست دو سالہ فکس ریزیڈنشل مارگج جمعیرات کو 6.05 فیصد رہا جو کہ 6 فیصد کے نشان سے نیچے گرنے کے قریب ہے اور بات کریں گے موسم کے حوالے سے جہاں شدید سردی اور برفباری نے انگلینڈ ویلز اور سکوٹلینڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ریل گاڑیاں کار اور ربوسوں کے روانے بھی متحصر ہوئے جب یہ کارنیوال میں ایک درجن سے زیادہ تعلیم ادارت بند رہیں گے میٹ آفیس کے جانب سے ملک بھر میں شدید سردی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی برفباری اور شدید سردی نے ویلز اور انگلینڈ کے علاوہ سکوٹلین اور دیگر علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ذراعہ امدرفہ جن میں ٹریل گاڑیز، بسیں اور کاریں شامل ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اکثریت اپنے کام کاج پر پہنچنے سے کاثر ہیں یا تاخیر سے پہنچتے ہیں گرم خورا کے ساتھ گرم ملبوسات بھی روزمرہ کے زندگی کا حصہ بن گئے ہیں گھروں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹنگ سسٹم چوبیس گھنٹے چلانے پر لوگ مجبور ہیں محکمہ موسمیات نے انگلینڈ اور سکوٹلین کے علاوہ دیگر علاقوں میں شدید موسم کی وارننگ نافذ کر دی ہے برفباری کے وجہ سے درجہ حرارت منفی دس سنٹی گریٹ تک گرنے کی توقع ہے رات کے اوقات میں برطانیہ بھر میں درجہ حرارت منفی چار سنٹی گریٹ سے منفی آنٹ سنٹی گریٹ تک گر سکتا ہے جبکہ مشرقی سکوٹلینڈ میں درجہ حرارت منفی دس تک گرنے کی توقع ہے میٹ آفیس کے مطابق شمالی آئرلینڈ اور مغربی سکوٹلینڈ میں دو سے پانچ سنٹی میٹر تک برف پڑھنے کا امکان ہے یہ امر قابل ذکر ہے کہ برطانیہ یورپ اور دیگر ممالک میں نیوئیر اور کرسمس کی تیاریاں کئی ماہ پہلے سے شروع کر دی جاتی ہیں سکولز کالجز اور یونیورسٹی میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں تاہم یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے تارکین وطن کی اکثریت اس شدید ترین موسم اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی بجائے ٹکٹ لے کر اپنے وطن پہن جاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کینسر ریسرچ یوکی کا کہنا ہے کہ کینسر کے باعث برطانیہ میں بیس ہزار افراد کو مرنے سے بچائے جا سکتا ہے ادارے کا کہنا ہے کہ برطانیہ کینسر کے علاج میں باقی ممالک سے بہت پیچھے ہے ماہرین کے جانب سے کہا گیا کہ کینسر ریسرچ کے لیے حکومت زیادہ رقم مختص کرے رپورٹ کریں گی ڈاکٹر فائزہ علی کینسر ریسرچ یوکی کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ہر سال کینسر کے سبب مرنے والے کم از کم بیس ہزار افراد کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے چیارٹی کے مطابق کینسر کے علاج کے نئے طریقہ کار تلاش کیے جا رہے ہیں اور اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے اس سے کینسر کے کم از کم پچاس فیصد مریضوں کو فائدہ پہنچے گا چیارٹی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کینسر کے علاج کے حوالے سے دوسرے ملکوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے اس لیے اگلے الیکشن کے لیے پارٹیوں کو اپنے منشور میں تبدیلی کرنی چاہیے اگلے الیکشن کے بعد حکومت بنانے والوں کو دس سالہ کینسر پلان مرتب کرنا چاہیے چیارٹی کا مزید کہنا ہے کہ برطانیہ میں مومر افراد کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے کینسر کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے اور خدشہ ہے کہ دو ہزار چالیس تک ہر سال کینسر کے کم و بیش نصف ملین نئے مریض سامنے آنے لگیں گے ان میں سے بیشتر کو کینسر سے محفوظ رکھنا اور بکیا کا علاج ممکن ہوگا چیارٹی کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے حکومت کو کینسر ریسرچ کے لیے زیادہ رقم مختص کرنا ہوگی اور فنڈز کی فراہمی میں کم و بیش ایک بلین کی کمی کو پورا کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی میڈ لینڈز کے زیر احتمام پیپلز پارٹی کے چھپنویں یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک پروکار تقریب کا احتمام ہوئے اس میں پارٹی کارکنان اور اہدداران نے بھرپور شرکت کی پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے رہنمہ چودری اشرف نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور یوم تاسیس کا کیک کٹا احوال بتائیں گی حدیقہ شاہین اپنے اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ میڈ لینڈز کے زیر احتمام پیپلز پارٹی کے چھپنویں یوم تاسیس کی حوالے سے برمنگم کے مقامی ریسٹرن میں اوورسیز فوکل پرسن حکومت پاکستان اور پی 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 میڈ لینڈز کے صدر چودری شانواز کی صدارت اور سینئر نائب صدر مرزا اختر محمود کی میزبانی میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور دیگر اہدداران نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق مشیر حکومت چودری محمد اشرف نے کہا کہ آج سے چھپن سال قبل دور عامریت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام شہید زلفقار علی بھٹو کا وہ کارنامہ تھا کہ جسے مٹانے کے لیے طاقتور قوتوں نے ہر دور میں تمام حربیں آزمائے مگر غریب تو اس جماعت کو عوامی خدمت کرنے سے نہ روکا جا سکا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئی طرز سیاست شروع کرنا چاہتی ہے پاکستان کی حالات اتنے برے کبھی نہیں تھے جتنے اب ہیں پی 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 پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے باقی جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں ہمیں چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی ایک پیپلز چارٹر آف اکانومی لے کر آئے گی تاکہ وہ مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کر سکیں اس طرح ان چہہدری اشراف چہہدری شانواز اختر محمود مرزا انجم جرال نے سین آئی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید زلفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو نے پاکستان کے مظلوم عوام کے جمہوری اور معاشی اور سماجی حقوق کی بحالی کے لیے تیس سال جدوجہد کی اور اسی جدوجہد کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی ہم شہید بینظیر بھٹو کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے پہلے بھی کارکنوں سے ریکویسٹ کی تھی پاکستانی عوام سے کہ آپ بھٹو کے بھٹو شہید کے منشور پہ ان کے وزن پہ ان کی سوچ پہ عمل کریں اور ان کا منشور جو انہوں نے بنایا تھا پاکستان کے لیے پیپل پارٹی نے جو منشور دیا تھا اس پہ عمل کریں تو پاکستان انشاءاللہ دنیا میں ترقی کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہاں دیکھا کہ چھپن سالہ جو ہمیں تحسیز جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کی اور وہ جو نظریہ پاکستان پیپل پارٹی کے شہید بھٹو نے عوام کو دیا تھا آج اسی نظریہ کو لے کر جو ہے پاکستانی عوام عوام جو ہے وہ نکر رہی ہے اچھا رہی ہے اور آج آپ دیکھ لیں نوجوان جناب بلاول بھٹو زرداری جس اس عظم کو لے کر نکر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس مشن کو اس پرگرام کو جو ہے وہ جو بھٹو نے ہمیں دیا تھا اور انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے پورا کریں گا آج پاکستان پیپل پارٹی کا یوم تحسیز کے موقع پہ ہم یہ اید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جنڈے کو مضبوطی سے تھامیں گے پاکستان ہے تو پارٹییں بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور یہ شہیدوں کی جماعت ہے انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی لیکن اس وقت جو ملکی علاہت ہیں وہ شہید ذوکار علی بھٹو اور مہترمہ بینزر بھٹو کے فلسپے پہ عمل کر کے ان علاہت سے ملک کو نکالا جا سکتا ہے آج کے دن ہم اس بات کا اہد کرتے ہیں اپنے اس پرچم تلے کہ ہمارے شہدہ پاکستان پیپل پارٹی بھٹو شہید اور بی بی کی قربانیاں جو ہیں وہ رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالی ہم جو ان کا اکس ہے وہ بلاول بھٹو میں دیکھتے ہیں عوام جو ہے عوام کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک امید ہے تو آنے والے وقتوں میں ہم ان کو اپنا وزیر آزم دیکھتے ہیں اس دوران چھپن میں جوامی تاسیز کا کیک بھی کٹا گیا برمنکن کے مقامی مندر بی بی ایم کے کمیونٹی ہال میں آورسیز پاکستانی ہندو برادری کی جانب سے دیوالی کی رنگ رنگ تقریب کائنکات ہو اور اس میں برطانیہ بھر سے پاکستانی ہندو رہنماؤس میں تو ان کے دوست احباب نے اپنی فیملیز کے ہمرا شرکت کر کے دیوالی منائی تقریب میں سندھی کلچرل ڈانس لوگ گیت رکس اور بھجن پر لائف پروفارمنس کی گئی جس پر شرکا خوب جھومتے رہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ میں پاکستانی ہندو برادری جوشو جذبے سے دیوالی منا رہی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی دیوالی کی یادوں کو تازہ کرنے کیلئے ایک چھت کے نیجے جمع ہو کر اپنے نوجوانوں کو اپنے روایتی کلچر سے مطارف کروا رہے ہیں برمنگم پرگتی مندل کے کمیونٹی سینٹر میں اوورسیز پاکستانی ہندو برادری نے دیوالی کی رنگہ رنگ تقریب مناقب کی جس میں برطانیہ بھر سے پاکستانی ہندو رہنماؤں سمیت ان کے دوست احباب نے فیملی سمیت شرکت کر کے دیوالی منائی یہ پروگرام پچھلے آٹھ سالوں سے چل رہا ہے اس کا احتمام رضاکاروں اور ڈاکٹر مکیش دہرانی پرتاب کھمانی حریش کمار اشوک کمار اور مکیش کمار نے کیا اس رنگہ رنگ تقریب میں پاکستانی ہندو برادری کے تقریباً ایک سو پچاس ارکان نے ہندووں کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا تقریب کے دوران بھجن گیت لوگ گیت اور روایتی سندھی رکس پر خواتینوں حضرات خوب رکس کرتے رہے اس دوران ڈاکٹر مکیش دہرانی پرتاب کھمانی بریش کمار اشوک کمار مکیش کمار اور دیگر نیسی انائی نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیوالی منانے کا مقصد اپنے نوجوانوں کو اپنے روایتی کلچر اور مذہب سے روشناس کرانا ہے تاکہ بیرون ملک بھی ہم اپنے روایات کو قائم رکھ سکیں ہم ہر سال یہاں پر پروگرام کرتے ہیں اور یہ دیوالی کا پروگرام ہے یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو یادلادہ چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں کس لیول پر مناتے تھے اس لیول پر تو نہیں منا سکتے لیکن پھر بھی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو زندہ رکھیں اپنے کلچر کو اپنی روایت کو میں بھی اس کمیونٹ کے پار ٹھوں اور جیسے میری بہن نے پولا اس موقع پر آنے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھی اپورٹونٹی ہے ہمارے سارے فیملی ممبرز کو ساتھ میں لے کے آنا اسپیشلی دیوالی پر ایون دو وہ بلیٹڈ ہے پر ہاں پرپورمنس دیکھے ساری کمیونٹی کو ایک دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے دیوالی کی تقریبات جو منا رہے ہیں اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اچھائی کو برائی کے اوپر لیانا برائی کو ختم کر کے اچھائی کو لے آنا ہے اور یہ جو دیوالی مناتے ہیں وہ ہمارے پرشتم رام جو تھے وہ اپنے پادر کے کہنے پہ دو دا سال بنواز چلے گئے تھے اور ان کے بھائی کو وہ قدی دے کے گئے تھے وہ جب واپس آئے تو لوگ خوشیاں منا نے لگے اور لوگوں نے اپنے یہ جلائے بٹھائیاں بانٹیں اور بولا کہ برائی ختم ہو گئی ہے اور اچھائیاں شروع ہو گئی ہیں یہاں جمع ہوئے ہیں دیوالی سیلیبریٹ کرنے کے لئے دیوالی is one of our secret تہوار اور اس میں ہماری کافی بڑی کمیونٹی ہے جس میں سندھی ہندو وجراتی مارواری اور معیشری جمع ہوئے ہیں اور یہ تہوار بسیکلی تہوار ہے لائٹس کا اور ایویل کو بھانے کا اور جوائے کو یہ ریلیٹ کرتا ہے ہماری پرانی سنسکرائب جس پہ رام بھگوان جو ہے وہ ایوہدے آئے تھے اور اس کے بعد جو سیلیبریشن ہوئی ہے اس کو امدیوالی کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اس ایبن پہ یہاں پہ آکے لوگوں سے مل کے لوگوں کے ساتھ خوشیاں پانتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے وہ اپنے 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 انتٹینمنٹ پرفورمنسز دکھا رہے ہیں تو وہ دیکھ کے بھی اچھا لگتے کہ سبھی اپنے ٹیلنز دکھا پاتے اس فیسٹیوول کے تھرے آج ہمارا دیوالی کا پروگرام چل رہا ہے بہت بڑا مزا آ رہا ہے بچوں کے ساتھ اپنے فیمل کے ساتھ اور ہاں نئے نئے کپڑے پہنے کو مل رہے ہیں نئے نئے جلری اور اچھے اچھی میٹھا یہاں کھانے کو بہت سارا کھانا ہے یہاں پہ بہت بہت ڈانس میزک چل رہے ہیں اور ہم ساتھ بہت بہت انزار کرتے ہیں سبری سے یہاں پہ جو فرنکشن ہو رہے ہیں وہ دیوالی کے حوالے سے ہو رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے سب کے ساتھ انجوئے کرنا اور سب کے ساتھ مل بان کے اپنی خوشیاں شیئر کرنا اور سب خوشی ایک جیسے آج کا دن جیسے لگ رہا ہے کہ ہمارے لئے ایک نیاد دن آ گیا ہے شرکہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ہندو برادری کی بڑی تعداد برطانیہ میں آباد ہے ہم اپنے وطن پاکستان سے محبت کا اظہار اپنے کلچر کے مطابق کرتے ہیں فائزہ نگت سینائی نیوز پر مینکم اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک سٹے وید آس برمنکم کے مقامی ہال میں اغوش برطانیہ کے زیر احتمام فلسطین انٹرنیشنل میڈیکل ایڈ کے تعاون سے موبائل فیل کلینک اور امرجنسی عدویات کی کرس کی ادائیگی کیلئے فن ریزنگ ایونکہ انکاد ہو اس میں برطانیہ بھر سے فلسطینی ڈاکٹر سمیت مخیر خواتینوں حضرات نے بھرپور شرکت کر کے دل کھول کر اتیاد دیئے فلسطینی لیڈی ٹیچر نے غزہ کے بچوں کی صورتحال بیان کر کے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فلسطین انٹرنیشنل میڈیکل ایڈ کے ذریعہ غوش برطانیہ اور الخدمت پاکستان کے موشتر پاکاویشوں سے موبائل فیلڈ کرننگ اور امرجنسی عدویات کی کٹس کی ادائیگی کے لیے فن ریزنگ ایونکہ انکاد ہوا جس میں فلسطینی ڈاکٹر سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مخیر خواتینوں حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے دل کھول کر اتیاد دیئے پرگرام کا باقاعدہ آغاز اس دوران چیرمین اغوش یوکی ڈاکٹر عدیل ریاض نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چیرٹی ڈینر کا اختتام ہفتہ تین دنوں میں تین شاندار ڈینر کیے گئے جمعہ کو لندن سے شروع ہوا اس کے بعد ہفتہ کو منچسٹر اور آج برمنگم نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس تقریب میں خواتینوں حضرات بچوں سمیت سفید فارم کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے زندہ دلی کا ثبوت دیا جس پر ہم ایک ایک فرد کے مشکور ہیں تقریب میں موجود افراد نے دل کھول کر اتیاد پیش کیے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ رقم جمع ہوئی جبکہ مجموعی طور پر صرف تین دنوں میں پانچ لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ سے زیادہ رقم جمع ہوئی متزمین کا کہنا تھا کہ اس سے انشاءاللہ آٹھ ایمبولنس چار موبائل فیل کلینک اور سینکڑوں ایمرجنسی ادویات کی کٹس کی ادائیگی ہوگی ہمیں ملنے والے ریسپانس سے بہت حوصلہ ہوا ہے ہم فلسطینی ڈاکٹرز اور ان کے اہل خانہ کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ان تینوں تقریبات میں شرکت کی اس ماقع پر ڈاکٹر عدیل ریاض راجہ فہیم کیانی عابد حسین فلسطینی ڈاکٹرز اور دیگر نے سینکڑوں نے اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر اسرائلی جارہیت کی ہزاروں ٹن وزنی بم گرائے گئے ہزاروں فراد شہید اور ہزاروں زخم سے چور کھلی آسمان تلے مدد کے منتظر ہیں ہمیں ان کی امداد میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ غزہ میں ایمرجنسی میڈیکل ایڈ کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کے لیے فنڈز کولیکٹ کرنے کے لیے اس ایمرجنسی میڈیکل ایڈ میں تین چار ایمپورٹن چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں ہم نے آٹھ ایمبلنسز کے لیے فنڈ ریز کی ہیں ادھر 38 ایمبلنسز ڈسٹرائے ہو چاہیے ہیں اس تک تو آٹھ ایمبلنسز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے اس کے علاوہ ایمرجنسی ٹراما کیٹس ایمرجنسی میڈیسن کیٹس تاکہ لوگوں کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے انجیکشنز ہوں اور تیسرا ہم ادھر فیلڈ میڈیکل یونٹس کر رہے ہیں جس میں پرائیمری کیئر جو ابھی آرزی طور پر ریفیوجی کیمپس بن گئے ہیں ان میں ہم کلینکس کریں گے تو ان تین چیزوں کے لیے ہم نے یہ کمپین شروع کی ہے پورے ملک میں آج ہم لوگ یہاں غزہ کے جو مسلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک چیریٹی ایونٹ ہے اگوش یوکی الگزمن فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہم وہاں جو ایمرجنسی میڈیکل ایڈ کی بہت ضرورت ہے پہنتیس ہزار سے زیادہ زخمی لوگ ہیں ان کو ہلپ چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہسپیٹل میں انٹرنسیف کیر یونٹس جو ہیں اس کے والے سے لوگ ان کو ہلپ چاہیے ٹراما کرس وہاں پہ چاہیے بڑی تعداد کے اندر تو جو بھی اتیاد آج یہاں جمع ہوں گے وہ وہاں ہم ایجپشن ریڈ کراس کے ذریعے اور پیما پلسٹائن کے ساتھ ہم نے پارٹنشپ کی ہے ان کے ذریعے ہم یہ امانت غزہ کے مسلمانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ 2.2 ملین لوگ انڈر سیج ہیں ان کو خوراک کی پانی کی ادوائیات کی ضرورت ہے اور بمبارڈمنٹ کی وجہ سے پورا غزہ اس وقت تباہی کے مناظر پیش کر رہے ہیں ان حالات کے اندر امت مسلمہ کو انسانیت سے محبت رکھنے لوگوں کو دل کھول کر غزہ کے لوگوں کی مداد کرنی چاہیے اور آج برمیگام کے لوگوں نے دل کھول کر غزہ کے والے سے امرجنسی میڈیکل ایڈ کے والے سے اپیل ہے اس میں برپور کنٹریبیوٹ کیا میں تمام کمیونٹی کا مسمید اس میں یہاں اس کے انقلی امتبال امتبال آور پورا اور براسکر امتبال جو آپ مجھے مربے برمیگید آپ کیونکہ مجھے اس ہیں جو لگزا امتبال secure جو جو وہ بثور پیش مجھے جو جو پرگرام کے دوران فلسطین لیڈی ٹیچر نے سکول کے حالت بیان کی تو ہال میں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی راجہ تاکیر حسین سی این ای نیوز برمنگم ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ ادارہ مارف اسلام برمنگم کے زیر احتمام حسینیہ مسجد میں دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کے ایام شہادت کی مناسبت سے پانچوی مجلس کا انقاد ہو اور اس میں برمنگم بھر سے محب اہل بیت اور زدران حسین نے بھرپور شرکت کر کے بی بی پاک کو پرسا دیا معروف عالمدین مولانا شیخ نور محمد ایام فاطمے کی اہمیت اور بی بی پاک کی شہادت کے بارے میں شرکا کو آگاہ حدیب کے نوحہ خان مسائب پڑھ کر ماتمداری کرتے رہے مزید جانتے ہیں احسن رضا کے اس رپورٹ میں ایام فاطمیہ ان دنوں کا نام ہے جن کے دوران اہل بیت کے محبین حضرت فاطمت الزہرہ کی شہادت کے مناسبت سے ازاداری کا احتمام کرتے ہیں ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دختر اگرامی کے مسائب اور آپ کے شریک حیات حضرت علی کی مظلومت کی یاد میں مجالی سے ازام مناقض کرتے ہیں ان مجالی سے محافل میں اسلام کی سب سے افضل خاتون اور راہے ولایت کی پہلی شہیدہ کے فضائل اور مسائب بیان کیے جاتے ہیں جبکہ اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار بزادی کیا جاتا ہے گزشتہ روز ادارہ مارف اسلام برمنگم کے زیر احتمام حسینیہ مسجد میں دختر رسول حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے ایام شہادت کے مناسبت سے پانچویں مجلس کا احتمام کیا گیا جس میں برمنگم پھر سے محب اہل بیت اور ازادارہ نے حسین علیہ السلام نے کسیر تعداد میں شرکت کر کے بی بی پاک کو پرسا دیا پاکستان کے معروف فنکار امان اللہ خان کے بیٹے پانچو نے کیا کیا دیکھا پر کہیں ایام فاطمیہ کی پانچری مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا شیخ نورو محمد نے کہا کہ حضرت زہرہ کائنات کی سب سے کامل اور افضل خاتون ہیں آپ معصوم کی بیٹی زوجہ اور ماں ہونے کی عنوان سے سیدت النساء العالمین سے پہچانی جاتی ہیں بیوی کے حیثیت سے عورت کا کردار ماں کی حیثیت سے رہتی دنیا تک ہمارے لئے مشرع راہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں اور بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ڈال کر ان کے بتاہوے راستوں پر چلنے کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکیں مسائب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتیں تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہمارے دونوں پڑھتی جانے کے آہ چاہیے بارنس اگرنی کے ساتھ اور دین شخص کو باستہ جانے کیا جانے چونے دونوں پڑھتے ہیں ہمارے بیولی٠ دیشن کے این دونوں پڑھتے ہیں ہمارے بیجا ساتھ بھی ساتھ ہمارے سے ڈالی پڑھتے ہیں ہمارے لکھتے ہیں ازرہ نوحہ خانی اور عزدار ماتم داری کرتے رہے جبکہ دارہ مارف اسلام برمنکم کے خطیب مولانا زفر عباس نقوی اور شاعر اہل بیت رانہ اشرت نے سی این ای نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایام فاطمہ کی پانچ مجالس میں ہم شرکا کو دین محمدی کے اصل پہلو سے آگاہی دیتے ہیں تاکہ محب اہل بیت اپنے کردار کو بھی دین محمدی میں ڈال سکے کہ ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرہ دختر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سلسلے میں مجالس عذاقہ سلسلہ حسین مسجد فرمنگم میں برپا کیا گیا ہے اس میں شہزادی خونہن صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بالخصوص ان کی سیرت ایک بیٹی ایک زوجہ اور ایک ماں کی حیثیت سے بیان کی گئی بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے شہادت کے حوالے سے مجلس کا اعتمام کیا گیا بی بی فاطمہ زہرہ جو مدینے میں جن کی شہادت ہوئی تھی اسی پروگرام کے حوالے سے وہ مجلس تھی جو مولانا نے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا تو میں صرف ایک اس میں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں کہ گھر فاطمہ زہرہ کا بڑی شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرہ کا بڑی شان کا گھر ہے جبریل کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے اور آپ کو بتائیں کہ لندن میں یون سے منصرے کے دارے یونیورسل پیس فیڈریشن کے جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا برطانیہ کے شہر لندن میں یونیورسل پیس فیڈریشن کے جانب سے فلسطین کے لوگوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ایک تقریب کا اینکات کیا گیا تقریب میں تمام اذہب کے لیڈرز نے اپنے مذہب کی اہمیت کو بیان کیا مگر دین اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے پیس ایمبیسیڈر اور انگزیب آوان نے ثابت کیا کہ دین اسلام میں اس کائنات کا سب سے پہلا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات کا پہلا مسلمان پیدا کیا اس مذہبی تقریب میں پیس ایمبیسیڈر اور انگزیب آوان نے ایک اور پاکستانی آصف صدیق خان کی برطانیہ میں خدمات کو صلحتے ہوئے انہیں امن کا سفیر متعارف کروایا اور ان کو ایوارڈ سے نماز آگیا اس تقریب میں روبن مارش، مارگریٹ علی، کیت بیسٹ، ڈاکٹر سمنہ سری، مہندرہ ناغی، شیخ رمزی، چہدری لیاقت علی، محمد بلال، محمد شاہد، راجہ سائم اور دیگر نے خصوصی شرکت کی کشمیری پروڈکشن، سی آئی سی، تکبی ٹی وی اور موکنگ برڈ سنما کے اشتراک سے بننے والی پوٹوہارے فلم کے پریمیر کے دوران پریس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے ڈیریکٹر زفر اکبال اور برڈش کشمیری ادھاکارہ سونیا خان نے کہا کہ فلم میں برڈش کشمیری کمیونٹی کی دلچسپی کو دیکھ کر ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں ان کا مزید کا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں برمنگم کے مقامی ریسٹرن میں پتھواری فلم مکی خرو کشمیر کے برمنگم کمیونٹی پریمیر کے حوالے سے پریس کانفرنس منعقد کی گئی جس سے گفتگو کرتے ہوئے فلم ڈیریکٹر زفر اکبال اور برڈش کشمیری ادھاکارہ سونیا خان نے کہا کہ کشمیری پرڈکشنز یوکے سی آئی سی تکبیر ٹی وی اور موکنگ برڈ سینما کے اشتراک سے برمنگم کمیونٹی پریمیر مکی خرو کشمیر چار دسمبر کو پیش کیا گیا جس میں برڈش کشمیری کمیونٹی کی دلچسپی سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ برمنگم میں کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد آباد ہے موکنگ برڈ سینما اس پروجیک کا مقصد بڑی سکرین پر کشمیری وائبز، ثقافت اور پہاڑی، پوٹواری زبان کا نقابل فرموش پرفارمنس پیش کرنا تھا جب ہم سامین کو فلم سے لطف اندوز ہوتے دیکھتے ہیں بڑی سکرین پر کشمیری زبان، فلم پرڈکشن کے ذریعے پہاڑی اور پوٹواری زبان کو فروغ دینے میں ہماری کوششوں کو سرانا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آفٹر فورٹی ائرز، ففٹی ائرز، یہ آسان ایسی فلم بنائے رہے ہیں جسے چاہتا ہوں دسنے کے مکی کھڑو کشمیر ایک قسم انہوں نے انہوں کی فخر و سیجلہ فلم تک سنکے جانا ہے ایک نوی نسلی انہیں تھوڑا احساس ہے کہ مکی کھڑو کشمیر لیکن اس نے علاوہ اگر انہوں نے کوئی سٹوری ہویا ہے جیسے بزرگ ہیں انہوں نے کوئی سٹوری ہویا ہے یا انہوں نے کوئی اوپ یا ڈاؤن اوہ اس ورنج کو نہیں آسنٹوچ کیتے اوہ ایک ڈیفرن فلم ہوسی ایک پورا جانا میں سیٹ اپ جیسا ہو تو قربانے دہی تھے آئے انہیں کیا مشکلات تک ہی ہیں انہوں نے موڑی اگیا وجری انہوں نے نسلی کوئی چارس بیچنا پہ کوئی کٹھے کم کرنا پہ یہ ریزولٹ کیا لگنا پہ یہ ڈیفرن فلم ہوسی فیملی فلم ہے اس میں ہم اپنے کلچر پرموٹ کر رہے ہیں اپنی جو ہے لانگویج پرموٹ کر رہے ہیں جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو بندے جو ہے تین لانگویج سے فمیلیر ہیں پشتو اردو اور جو ہے نا پنجابی تو پاریکہ تو کنسپٹی نہیں ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہماری جو زبان ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتا چلے اور لوگ جانے کہ حالی اردو اور پشتو اور پنجابی نہیں بولی جاتی پاکستان کے جو کشمیر ہے عزائز بات پاکستان کا حصہ یہ تو اس میں اور بھی بہت سی زبانیں بول جاتے ہیں جن میں سپاری اور پتواری ہماری بہت پیاری زبان ہے بہت میچی سی زبان ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھو بسم اللہ بہت سارے نال سو انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی فلم انہوں نے بتایا کہ بریٹش کشمیری نوجوان شہزادہ غفار اور دیگر فنکاروں کو بہت پسند کرتے ہیں ہماری کشمیری دیسی کلچر کو نوجوان نسل میں فروغ دینے سے ہماری ثقافت صدیوں قائم رہے گی چار دسمبر کو برمنگم کے سینما میں بڑی سکرین پر یہ فلم دکھائی گئی جس میں بریٹش کشمیری عوام نے بھرپور دلچسپی لی فائزہ نگت سین آئی نیوز برمنگم ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ مہرین کے مطابق شمسی طابانائی سے حاصل ہونے والی اضافی بجلی کی مدد سے بیٹکوائن کو مائن کرتے ہوئے کروڑوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں اس عمل کے لیے امریکی ریاست ٹیکسس سب سے موثر قرار پائی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شمسی تاوانائی اور پونچچکی تنصیبات سے حاصل ہونے والے اضافی بجلی کی مدد سے بٹکوائن مائن کرتے ہوئے کروڑوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں امریکی کارنیل جنورسٹی کے سائنسدانوں کے مطابق اس طرح کی مائننگ آپریشنز کا لگایا جانا کرپٹو اکرنسی کے محولیات پر پڑھنے والے منفی اثرات کو کم کرتے ہوئے ایسا آمدن فراہم کر سکتا ہے جس کی مستقبل کی پائداری تاوانائی کے منصوبوں میں دوبارہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے جامعہ میں انرجی سسٹمز کی پروفیسر فینک چی بیو کا کہنا ہے کہ مائننگ سسٹم کے منافع بخش ہونے کا دارومدار تاوانائی کے مستحکم دستیابی پر منحصر ہوتا ہے اس لیے پیداوار کو بڑھانے کے لیے مائننگ فارم کے محلے وقوع کے احتوار سے جگہ کا تائین اہمیت رکھتا ہے امریکہ میں کرپٹو مائننگ آپریشن کے لیے سب سے منافع بخش ریاست ٹیکسس ہے جہاں بتیس تیشدہ پائدار تاوانائی کے منصوبے مشترکہ طور پر چار کروڑ ستر لاکھ ڈالرز کا منافع کمانے کی سکت رکھتے ہیں جبکہ دیگر باستلاحیت ریاستوں میں کالیفورنیا، کولورادو، ایلنائی، آئیووا، نیواڈا اور ورجینیا شامل ہیں کورنل یونیورسٹی کے ڈاکٹر، طالب علم، اپورو لال کے مطابق انوانسوبہ کے حاصلہ افضائی نئی پالیسیوں کے صورت میں کی جا سکتی ہے جس کی تحت جو بھی صاف تاوانائی کی مدد سے بیٹکوائن اور دیگر کرپٹو کرنسی مائن کرے گا ان کو معاشی طور پر فوائد دیے جائیں گے مستبین احمد بت، سی این ای نیوز، اٹلی اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے مدان سے جہاں سرفراز احمد نے کینبرا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلوی کنڈیشنز میں سخت چیلنج کے لیے تیار ہیں سیریس کی تیاری کے لیے چار روزہ میچ بہت اہمیت کا حامل ہے وکیٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ آسٹریل وی کنڈیشن میں سخت چیلنج کے لیے تیار ہیں اور سیریز کی تیاری کے لیے چار روزہ میچ بہت اہمیت رکھتا ہے کینورا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پریکٹس میٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں آسٹریلیا ایک ٹاپ ٹین ہے کنڈیشنز بھی مشکل ہیں مگر ٹیسٹ سیریز میں گینگروز کا اچھا مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ بابرازم، عبداللہ شفیق، ساؤت شکیل اور سلمان علی آغا سے امدہ کارکردگی کی امید دیوا بستا ہیں جبکہ بالنگ میں شاہین شاہ اور حسن علی شاندار کارکردگی دکھانے کے اہل ہیں میر حمزہ، خورم شہزاد اور فاہم اشرف بھی ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہوئے آئے ہیں سرفراز احمد نے کہا کہ ہمارا ٹیم گول یہی ہے کہ یہاں اچھی کرکٹ کھیلنی ہے اور سیریز کو جیتنا ہے مجھے اور ازوان کو مینجمنٹ جو رول بھی دے گی اس پر پورا ہوتریں گے وکٹ کیبر کا کہنا تھا کہ ڈیویڈ وارنر کے لیے نیک خواہشات ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کو جلد آؤٹ کریں نیو سٹوڈیوز ہے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر ہے اور آپ دیکھتے رہیے سی این این نیوز